اسلام علیکم نجف زون میں خوش آمدین دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جاندار کون کون سے ہیں اور ہر سال ان کی وجہ سے کتنے انسان موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اگر نہیں تو چلیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں ایک نئی ریپورٹ میں دنیا کے چودہ خطرناک ترین جانداروں کا ذکر کیا گیا ہے جو سالانہ اتنی انسانی مواد کا باعث بنتے ہیں کہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو آغاز کرتے ہیں کم خطرناک جانور سے زیادہ خطرناک جانور کی طرف شیر کے حملوں میں ہونے والی حلاقتوں کا تکمینہ کافی مختلف ہے دوزار پانچ کی ایک تحقیق کے مطابق انیس سو نوے سے دوزار پانچ کے دوران صرف تنزانیہ میں ہی شیروں کے حملوں میں پانس سو تریسٹ افراد حلاق ہوئے اس افریقی ملک سے باہر بھی شیروں کے حملے سننے میں آتے رہتے ہیں تاہم شیر سالانہ آستن بائیس سے پینتیس افراد کی حلاقتوں کا باعث بننے والا جانور ہے امریکہ میں ہر سال کتوں کے کٹنے کے پینتالیس لاکھ واقعات ہوتے ہیں ان میں حلاق ہونے والے افراد کی تعداد صرف تیس ہوتی ہے مگر پوری دنیا میں ہر سال تقریباً دو سو افراد کتوں کے کٹنے سے حلاق ہو جاتے ہیں افریقی بھینسوں کا شمار دنیا کے پانس سب سے زیادہ مشکل سے شکار کیے جانے والے جانوروں میں ہوتا ہے اس کا قد تقریباً ایک اشارہ سات میٹر یا ساڑھے پانچ فٹ تک ہوتا ہے یہ عام بیلوں کی نسبت چار گناہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے افریقی بھینس اچھی خاصی کینہ پرور ہوتی ہے اس کے حملوں میں ہر سال تقریباً دھائیسو افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ہاتھی ہر سال کافی امواد کے ذمہ دار ہوتے ہیں دوزار پانچ کے نیشنل جیوگرافیک ایک مضبون کے مطابق ایک سال میں ہاتھیوں کے حملوں میں پانچ سو افراد حلاق ہوئے دریائی گھوڑے بہت زیادہ مشتعل مزاج ہوتے ہیں اور ماضی میں افریقی میں اسے سب سے بڑا قاتل جانور بھی تصور کیا جاتا تھا انسانوں کے حوالے سے ان کی جارہیت بہت واضح ہے اور یہ اکثر کشتیوں کو لٹ دیتے ہیں دریائی گھوڑوں کے حملوں میں سالانہ پانچ سو پچاس سے زائد امواد ہوتی ہیں یہ ننھے کیڑے انسانوں کی غزہ کی نالی میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ ایک انفیکشن کا باعث بنتے ہیں جس سے ہر سال آسٹن سات سو افراد کی حلاقتیں ہو جاتی ہیں مگرمچ افریقہ میں انسانوں کو مارنے والا سب سے بڑا جاندار مانا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکرچرل ارگنائزیشن کے مطابق مگرمچ ہر سال آسٹن ایک ہزار افراد کو حلاق کرتے ہیں تاہم اس کے جبروں کی ضد میں آنے والے افراد کی اصل تعداد کا درست تعین کافی مشکل ہے کیونکہ بہت سارے واقعات ریپورٹ نہیں ہوتے انسانوں کی آنتوں میں پائے جانے والے یہ کیڑے ایک انفیکشن کا باعث بنتے ہیں عالمی ادارہ سہت کے مطابق یہ انفیکشن ہر سال آسٹن چار ہزار پانس افراد کی امواد کا باعث بنتا ہے عالمی ادارہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ انفیکشن انسانوں کی چھوٹی آنت میں ہوتا ہے اور بڑوں کے مقابلے میں بچوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے مکھیوں کی یہ قسم ایک مرض سلپنگ سکنس کو انسانوں میں منتقل کرتی ہے یہ ایسا انفیکشن ہے جس میں پہلے سردرد، بخار، جوڑوں کے درد اور خارش کے شکایت ہوتی ہے مگر بعد میں یہ سنگین دماغی مسائل کا باعث بن جاتا ہے اب اس مرض سے ہونے والی افواد کی تعداد میں کمی آئی ہے پھر بھی آسٹن دس ہزار افراد اس مکھی کی بھینٹ چڑ جاتے ہیں یہ کیڑے اپنے ساتھ چاگاز نامی مرض کے جراسیم لے کر چلتے ہیں جو ہر سال آسٹن بارہ ہزار اموات کا باعث بنتا ہے چاگاز نامی یہ مرض ایسا انفیکشن ہے جو بگ سے انسانوں کا منتقل ہوتا ہے اور یہ اکثر انسانوں کو چہرے پر کاٹتا ہے تازہ پانی کے گھونگے اپنے ساتھ ایسے کیڑے لے کر گھونگتے ہیں جو انسانوں کو ایک جان لیوہ مرض کا شکار کر دیتا ہے جس سے میدے کا شدید درد اور خضلے میں خون آتا ہے عالمی ادارہ صحت کے تکمینے کے مطابق ہر سال لاکھوں افراد اس انفیکشن کا شکار ہوتی ہیں جن میں سے بیر سزار سزار اموات ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ تعداد اس سے بڑھ جاتی ہے سامپوں کے ڈسنے کے نتیجے میں سالانہ ایک لاکھ سزار اموات ہوتی ہیں مزید بدترین امر یہ ہے کہ دنیا بھر میں سامپوں کے زہر کے تریاد کی کمی کا مسئلہ اگر رہا ہے جو ان حلاتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا باعث بن رہا ہے اقوام متحدہ کے ڈرگز اینڈ کرائم آفیس کے مطابق دوہزار بارہ میں دنیا بھر میں انسانوں کے ہاتھوں چار لاکھ سینٹیس ہزار افراد حلات ہوئے تھے اور اس طرح یہ دنیا کا دوسرا خطرنات ترین جاندار بن جاتا ہے لیکن موجودہ دور کا نمبر ون قاتل جاندار ایک ننہ منہ سا مچھر ہے مچھر ہمارا خون چوسنے کے دوران مختلف جراسین ایک سے دوسرے فرد میں منتقل کر دیتے ہیں اور سب سے زیادہ یعنی سالانہ ساڑھے سات لاکھ کی تعداد میں انسانوں کے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں ان میں سے پچاس فیصد اموات تو صرف ملیویہ ہی سے ہوتی ہیں جن میں افریقہ سر فہرس ہے اس طرح ڈینگی بخار مچھروں کاٹنے سے منتقل ہونے والا ایسا مرض ہے جو شدید بیماری اور انواد کا باعث بنتا ہے اور ہر سال صرف ہمارے ملک میں ہی نہ جانے کتنی قیمتی جانوں کو نگل جاتا ہے اللہ پاتھ آپ کو ہم سب کو تمام امراض و حادثات ناگہانی سے محفوظ رکھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے میرا چینل ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ